اور پہلی رفع پاکستان میں جی ایس ٹین کی فلائنگ پاسٹ ہو رہی ہے رافیل کے مقابلے میں پاکستان ائر فورس جو ہے فلائنگ پاسٹ کرنے لگی ہے جی ایس ٹین چین کے جہاز ہے خوجی پوائنٹ کے موزز دوستو میں ہوں قاسم علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام علیکم دوستو بھارت میں ایک مرتبہ پھر ماتم منایا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت نے فرانس سے رافیل تیارے خریدے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ فکر نہ کریں پاکستان بھی ہاتھ پر ہاتھ در کے نہیں بیٹھا ہوا پھر جب بھارت نے روسے ایس فور ہنڈرڈ اے ڈیفینس سسٹم کو خریدا تھا تب ہم نے کہا تھا کہ فکر نہ کرو پاکستانیوں پاک فوج بھی ہاتھ پر ہاتھ در کر نہیں بیٹھی ہوئی تو دوستو ہماری وہ دونوں باتیں سائے ثابت ہوئی دوستو آپ بات کرتے ہیں الیون نیوز کے مطابق پاکستان نے ایک سکوارڈن کے قریب جیٹ اینسی تیارے خرید لیے ہیں دوستو ویسے تو رافیل اور جیٹ اینسی تیاروں میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن جیٹ اینسی تیارے رافیل سے دو قدم آگے ہیں سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے تیارے کی سپیڈ اور اس میں لگائے جانے والے میزائل دوستو رافیل کے میزائل کی رینڈ 500 کلومیٹر ہے جبکہ جیٹ اینسی میزائل کی رینڈ 250 کلومیٹر ہے اور سب سے اہم بات کہ جیٹ اینسی لائٹ ویٹ تیارہ ہے جبکہ رافیل ایک ہیوی ویٹ تیارہ ہے یہی خوبی جیٹ اینسی کو رافیل سے کئی گناہ بہتر بناتی ہے سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جتنے میں بھارت نے فرانس سے ایک رافیل تیارے کو خریدہ ہے اتنے میں پاکستان نے چین سے دو جیٹ اینسی تیارے خریدے ہیں اور پھر رافیل کے لیے بھارت کے پاس پائلٹس ہی موجود نہیں جبکہ بھارتی میڈیا نے خود اس بات کو قبول کیا ہے کہ ہمارے پاس رافیل تیارے تو آگے لیکن ان تیاروں کو اڑانے کے لیے پائلٹس موجود نہیں پاکستان کے پائلٹس کو پوری دنیا مانتی ہے میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی ہواباز پوری دنیا میں سب سے بہتر ہیں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ہوابازوں کو پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ بہتر ہواباز ہیں دوستو ایک پوائنٹس یہ بھی ہے کہ رافیل تیارے کی ٹیکنولجی فرانس نے بھارت کو ٹرانسفر نہیں کی جبکہ جی ٹینسی کی ٹیکنولجی پاکستان کے پاس آ چکی ہے یعنی ان کی مانٹینس پاکستان خود کرے گا اور اس کی مرمت کے لیے بھی ہمیں کسی دوسرے ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں مزید آگے پڑھیں چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے اجتماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل خوجی پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گنٹی کے نشان کو بھی دھباتیں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ تو دوستو جب امریکہ نے پاکستان کو ایف سکسٹین تیارے دیئے تھے تو اس نے پاکستان کو کتنا بلیک میل کیا تھا اور اپنے مطالبات اور بہت سے شرائط رکھی تھی کہ ان تیاروں کو ہم بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک الگ بات ہے پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی پاکستان نے ایف سکسٹین تیاروں کو ہر ملک کے خلاف استعمال کیا ہے کیونکہ جان کی صورتحال میں پاکستان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم ان تیاروں کو اس ملک کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کی جانب سے امریکہ کو یہ جواب دیا گیا کہ ہم نے یہ تیارے سجانے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے لیے خریدے ہیں اور آپ سب دوست جانتے ہیں کہ 27 فروری کو بھی پاکستان نے اپنے ان تیاروں کو استعمال کیا تھا اور امریکہ کے اتحادیوں نے اس بات کو اتنی ہوا دی تھی کہ پاکستان اور امریکہ مزید ایک دوسرے سے دور ہو گئے بھارت یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان امریکہ سے فائدہ حاصل کرے دوستو یہ بات آپ کو بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سابق سیاستدانوں نے اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے پاکستان ایرفوز کی اس کمی کو پورا نہیں کیا اور پاکستان کو جب F-16 تیاروں کا آخری بیج ملا تھا تو پاکستان ایرفوز کو اس بات کا پتا چل گیا تھا کہ امریکہ پاکستان کو مزید F-16 تیارے نہیں دینے والا پاکستان ایرفوز کی طاقت کو پوری دنیا مانتی ہے آپ اندازہ کریں کہ امریکہ اگر پاکستان کو تیارے نہیں دیتا تو پاکستان ان تیاروں کے علاوہ کس تیارے کو استعمال کر سکتا ہے اور امریکہ اگر پاکستان کو تیارے بھی دیتا ہے تو وہ لاکھ قسم کی پابنیوں کے بعد ہی دے گا امریکہ کے انکار کے بعد پاکستان نے ہاتھ نہیں مانی پاکستان نے چین سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمیں ایف سکسٹین تیاروں سے بیٹر تیارے دیے جائیں پھر چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر جیف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو بنانا شروع کر دیا اور دوستو آپ چین نے پاکستان سے دوستی کی نئی مثال قائم کر دی ہے چین نے اپنا سب سے خطرناک اور اہم تیارہ پاکستان کو دے دیا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان ایرفوس نے اس سے پہلے جیٹ انسی تیارے کو خریدنا چاہتا تھا اس بات کا اطراف سابق ایئر چیف نے بھی کیا تھا کہ پاکستان ایرفوس جیٹ انسی تیاروں میں دلچسپی رکھتی ہے لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے اس تیارے کو خریدنے سے انکار کر دیا دوستو ظاہر اسی بات ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ پاکستان چین کے بجائے امریکہ سے ہاتھ ملائے دوستو اسی وجہ سے دشمن کو پاکستان سے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دوستو ہمارے اپنے ہی گھر میں گدار بیٹے ہوئے ہیں پھر دوستو یہ وقت بھی آیا جب پاکستان نے جیف سیونٹین تھنڈر تیارے کو بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا دوستو جیف سیونٹین تھنڈر نے ستائیس فروری کو پوری دنیا کے سامنے بھارت کے دو تیاروں کو مار گرایا دوستو پاکستان کے اس تیارے نے بھارت کے تابوت میں آخری کیل بھی ڈھونک دیا اور ابھی حالی میں بھارت نے فرانس سے رافیل تیارے لیے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس بلاک تری بھی موجود ہیں اور ان تیاروں کو پاکستان ایرفوس خود ہی تیار کرتی ہے بھارت کی طرح پاکستان ایرفوس کو فرانس کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں جیف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو آپ گریڈ کرنے کے لیے پاکستان میں سہولتیں موجود ہیں لیکن اس کے بعد پاکستان نے ترکی سے ہاتھ ملا لیا اور فیفٹ جنریشن تیارے پر بھی کام کا آگاز کر دیا ہے اب بھارتی میڈیا یہ پرابوگنڈا کرتا ہے کہ جیٹ انسی تیارے بھارتی رافیل تیارے کا مقابلہ نہیں کر سکتے دوستو اس بات کا اطراف خود بھارتی میڈیا نے بھی کیا تھا کہ ہم نے رافیل تیارے تو خرید لیے لیکن ان کو اڑانے کے لیے ہواپاس بھارت کے پاس موجود نہیں اور ایک بہت انٹرسٹنگ بات بھارتیوں کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے جب انہوں نے رافیل تیارے کو خریدہ تھا تو بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ رافیل تیارے آنے کے بعد چینی ائر فونس کامپ نے لگی ہے بھلا چین کو بھارت سے کیا ڈر جس کے پاس اپنے فیف جنریشن تیارے موجود ہیں اور دوستو اب بہت جل پاکستان کے پاس بھی فیف جنریشن تیارے موجود ہوں گے دوستو ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پان